سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرسان اور میں ہوں ہدا شاہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں ایرانی حملہ ناقابل قبول ہے پاکستان کا ایران سے سفیر واپس بلانے کا اعلان ایرانی سفیر کو بھی پاکستان چھوڑنے کا حق دے دیا گیا پاکستانی وفوت کے ایران کے دورے بھی منسوب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ایرانی حملے میں دو بچے جامحق اور تین بچیاں زخمیں تھیں حملہ پاکستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے حملے کی ذمہ داری ایران پر آئید ہوتی ہے پاکستانی اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے بلوچستان پر ایرانی حملے کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کشیدہ ہو گئے پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بولا لیا اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے نیوز کانفرس میں بتایا کہ بلوچستان پر ایرانی حملے پر پاکستان نے اسلام آباد میں ایرانی سفیر کو واپس جانے کا کہا ہے پاکستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے ایران کا اقدام یوئن چیارٹر کے مقاصد اور رسولوں کی خلاف ورزی ہے یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر نقابل قبول ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات اور بھی تشویشناک ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہونے کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا ایران کی جانب سے پاکستان کی سردی خلاف ورزی کی حقیقت حملے کو چھپانے کے لیے جیشل عدل کی پیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا حقیقت تو یہ ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپس ایران میں موجود ہیں کلبوشن جادیب ہی ایران سے آپریٹ کرتا رہا ایران کی طرف سے سولہ جنوری کو تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی بلا اشتیال فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کی خودمختاری اور سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جاریت کا کھلا ثبوت ہے جس کو چھپانے کے لیے جیشل عدل کی فیک اور جوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا اس حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیشل عدل سے منصوب ایک ورزی بیان جاری کیا تاکہ یہ بیانیاں بنایا جا سکے کہ یہ حملہ جیشل عدل کے کیمپ پر ہوا ہے لیکن پاکستان کا رد عمل دے کر ایران کو اپنی اس غلط اور بے تکی حرکت کا اندازہ ہو گیا جیشل عدل جسے ایر جیسی خود چلا رہی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑائے جائے اسی لیے جیشل عدل سے دوبارہ جوٹا بیان دلوایا گیا کہ یہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے جبکہ اصل میں نشانہ سستان ایران کے اندر واقع جیشل عدل کے اپنے ہی کیمپ تھے حقیقت تو یہ ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپس ایران میں موجود ہیں کلبوشن یادف بھی ایران سے آپریٹ کرتا رہا ہے ایران کا یہ خیال کہ پاکستان اس واقعے کو کسی بھی صورت نظر انداز کرے گا اس کی بہت بڑی بھول ہے بانی شیرمن پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف درخواست خارج کر دی بانی شیرمن پی ٹی آئی نے انہیں نوازی اور انہیں 122 سے کاغذات مصرد ہونے کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں صاحبی پذیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات منظوری کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا شاہ محمد قریشی اور پرویز الہی کی کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ساخی بن نصار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختاؤ الٹا کیا دوہزار سترہ میں جس ٹنڈے اور بلے نے ترقی کا سفر رکا اب دوبارہ شروع کریں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلہ میں نے یا نواز شریف میں واپس نہیں لیا پی ٹی آئے بلہ نہ ملنے کے خود قصوروار ہے تحریک انصاف عدالت میں ثبوت پیش کرتی بلہ ہوتا تو شیر اس کا مقابلہ کرتا یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے آٹھ فروری کو اکثریت ملی تو نواز شریف ملک کے خدمت کریں گے الیکشن کی آمد آمد ہے اور آٹھ فروری کو اپنے ووٹوں کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کس جگہ پر کھڑا ہوگا وہی فیصلہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا منچور ہے منیفیسٹو ہے اس کے بارے میں رکائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دو ہزار ستارہ میں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیراعظم تھے ان کی شوانہ روز محنت سے پاکستان ترقی کی طرف تیجی سے گھامزن تھا کہ نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرانا ہوتا جس کو دو ہزار سترہ میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں محمد نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ چھت سات سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے کس طرح ہم معاشی تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے ہم نے ان دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دوالی ہونے سے بچا لیا چیرمن پیپلز پاری بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ شیر عوام کا خون چوستا ہے اسے چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے ایک شخص کے پاس نظریہ ہے نامنشور وہ چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس کا راستہ روکے ہم عوام اور وہ سازی شو پر یقین رکھتے ہیں کانگڑ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے جب بھی یہ شخص مسلط کیا گیا ہے نقصان پاکستان کے عوام کا ہوا نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں میدان میں صرف تیر ہے پھر تو بلی بن کر گھر میں چھپ کیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے شیر اور تیر کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے میدان میں صرف جیال موجود ہے مقابلے کرنے کے لیے صرف جیال تیار ہے شیر تو بلی بن کے گھر میں چھپ رہا ہے اُتھ شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ کس قسم کا شیر ہے جو ڈر کے مارے گھر میں چھپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا میرے اپوزیشن کو آؤٹ ہی کر دے پھر یہ شیر بار شاہد نکل جائے یہ کس قسم کا شیر ہے یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے یہ وہ شیر ہے جس کا شکار آپ نے آٹھ فیوری کو کرنا ہے جو بھی سیاسی یتیموں کا ٹولہ اعتحاد بنا کے آپ کے سامنے لڑ رہے ہیں ان کا صفائیہ کرنا ہے صفائیہ طاقت کا سرچجمہ عوام ہے آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنا طاقت کے ساتھ آپ کا کام کروا سکوں گا آئے ہم مل کے قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرتے ہیں سابق صدر آسفری زرداری کہتے ہیں کہ بلاول کو اینے 127 سے جتوائیں گے وزیراعظم بھی بنوائیں گے لاہور میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سفر لمبا ہے چالیس سال سے سیاست کر رہے ہیں جیل جانے کا شوق نہیں ورکرز کے لیے مجبور ہوں ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ میں لڑوں گا چھکوں گا نہیں پی ٹی اے رانوما بیرسٹر گوھر کہتے ہیں بانی چیرمن نے ہدایت کی ہے کہ اندرونی اختلافات قتم کریں کسی نے پارٹی دیسپلن کی خلافت کی تو ایکشن لیا جائے گا پی ٹی اے نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی چیرمن کی مشاورت سے ہوا تھا لیول پینگ فیلڈ کیا ملے گی ہمیں تو دیوار میں چنوا دیا گیا ہے ہلیکشن کا بائیک آٹ نہیں کریں گے ووٹر حوصلہ نہ ہاریں آٹھ فروری کی تیاری کریں پاکستانی محشد کے لیے اچھے خبر ہے آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی متحدہ عرب امارات نے بھی حکومت پاکستان کی درخواست پر دو عرب ڈالر قرز رول آور کر دیا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہو گئی آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر کی قسط موصول آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری کے ساتھ سٹاف سطح کے معایدے اور اگلی قسط جاری کرنے کی منظوری دی تھی پاکستان کو سٹینڈ بائی رینجمنٹ پروگرام کے تحت اب تک ایک اشارہ نو عرب ڈالر کی رقم موصول ہو چکی ہے آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید ایک اشارہ ایک ارب ڈالر ملیں گے جس کے لیے اگلے مام ذاکرات ہونا ہے پاکستان اور ای ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ گزشتہ سال پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا پاکستان تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی رینجمنٹ کے تحت ایک اشارہ دو ارب ڈالر پہلے ہی حاصل کر چکا ہے اسی جانب پاکستان کی درخواست پر متحدہ ارب امرات نے بھی دو ارب ڈالر کا کردہ رول آور کر دیا وزارت خزانہ کے مطابق جوکرز رول آور کیا گیا یہ روامہ مچور ہونے پر واپس کرنا تھا جس کی واپسی اب جون دو ہزار پچیس تک موخر ہو گئی ہے